بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نامعلوم افراد کے ٹاو ٹینکر نے آج ارشد شریف کی پوسٹ موٹم رپورٹ میڈیا چینل پہ چلائی وہ تصاویر چلائیں جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بلیک میلنگ چل رہی ہے مختلف اس پہ باتیں ہیں میں سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں سی آئی اے کی نائنٹین ایٹی تری کی ایک ویڈیو ہے جس میں سی آئی اے کا ایک انٹیروگیٹر اور سی آئی اے کا بڑا خاص بندہ کچھ بات بتا رہا ہے محام شکریہ یہ آپ نے نیچے سب ٹائٹل بھی دیکھے ہوں گے میرے جو ساتھ ویڈیو چل رہی تھی اور جو اس نے کہا ہے میں آپ کو سمپ کر کے بتا دیتا ہوں کہ جب سی آئی اے نے کچھ غلط معلومات چلانی ہوتی ہیں اور ایک بیانیاں بنانا ہوتا ہے یہ نائنٹین ایکٹی تری کی ویڈیو ہے جب سی آئی اے نے کوئی غلط بیانیاں بنانا ہوتا ہے یا اپنی مرضی کا نیرٹیو بنانا ہوتا ہے تو وہ ایک صافی کو چنتے ہیں اس کو خبر فیڈ کرتے ہیں وہ خبر ایسی ہوتی ہے کہ وہ صافی خود سے ویریفائی نہیں کروا سکتا وہ خبر اگر پوری طرح سے جھوٹ نہ بھی ہو تو آدھا سچ ہوتی ہے کبھی بھی پورا سچ نہیں ہوتی اور اس طریقے سے ہم نیرٹیو بنواتے ہیں صافیوں کے دریئے تو یہ اس طریقے سے چوز کرتے تھے صافی کو اس کو خبر فیڈ کرتے تھے اور وہ پھر وہ خبر لگاتا تھا چلاتا تھا اور ان کا ورجن جاتا تھا ایسی خبر جو وہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کر سکتا اب آتے ہیں دوبارہ اس انکر کی طرف جس نے پروگرام کیا اور عرشہ شریف کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھ پہلے ہم یہ سنتے ہیں آپ نے الفاظ پہ گوھر کیا خود تسلیم کر رہی ہے مسٹیکن ایڈنٹی کا کیس کیوں بنایا جا رہا تھا اور پھر ٹاؤ ٹینکر کی میں آپ کو باتیں نہیں سنانا چاہتا جس نے تصویریں بھی دکھائیں کہ عرشہ شریف کے ناخن کھینچے گئے انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں رسٹ پہ شاید کیل ٹھوکے گئے تھے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور پھر ان کو کلوز رینج سے فائر کیا گیا یہ سب کیا بتاتا ہے کہ بقاعدہ انہیں ٹورچر کیا گیا ٹاؤ ٹینکر کے مطابق تین گھنٹے ڈھائی سے تین گھنٹے ٹورچر کیا گیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور طاقتور حلقوں کے درمیان یہ تقرری کی جنگ ہے طاقتور حلقوں نے کوئی ویڈیو جاری کی کسی کی پرویزر شید کی کہ کیا اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم انکوائری کروائیں گے اور پھر پہلے کہا ٹارگٹیڈ گلنگ ہے رانا سناولا نے آ کے اور اس کے بعد یہ اپنے انکر کو اپنی مرضی کی انکر کو جو ان کے کلوز ہے اسے دے دیئے کہ چلاو درہ پریشر میں ڈالتے ہیں ان کو ایک تو یہ تھیری چل رہی ہے لیکن میں آپ کو دوسرے طرح سے بتاتا ہوں ناظرین یہ جو انکر ہے یہ نون لیگ کے قریبی انکر نہیں ہے یہ نامعلوم افراد کا قریبی انکر ہے جب نامعلوم افراد اور شریف خاندان کی لڑائی چل رہی تھی نا دو دار سولہ سترہ اٹھارہ میں یہ شریف خاندان کے خلاف ساری خبریں کر رہا آپ اس کے سارے پروگرام دیکھ لیں سارے شریف خاندان کے خلاف ہوں گے لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ان کا انہارو ہوا ڈیل ہوئی اور شریف خاندان اور نامعلوم افراد کی دوستی ہوئی یہ انکر شریف خاندان کی گوز میں جا کے بیٹھ گیا سو یہ شریف خاندان کا انکر نہیں ہے یہ ان کا انکر ہے وہ جس طرح موڑتے ہیں یہ اس طرح موڑ جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا یہ خبر انہوں نے اس سے پلانٹ کروائی ہے یہ انہوں نے نکلوایا ہے نیریٹیو اپنی مرضی کا بنوانے کے لئے اب نیریٹیو بنانے کی بھی گیم ہو سکتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس جو ہوئی تھی انفرمیس پریس کانفرنس اس میں کہا گیا تھا کہ عشد شریف کے کس کس سے رابطے تھے یہ بات کی گئی تھی پھر سلمان اقوال کا نام لیا گیا تھا اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی عشد شریف کی شہادت ہونے کے بعد کس کس کا فائدہ ہے یہ ہنٹ کیا گیا تھا کچھ سائٹ پر اب یہ اگلی جو خبر چلوائی گئی ہے اب جو خدشات ہیں پہلے کہا گیا جی رابطے موبائل فون آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ جو بھی ان کا تھا ابھی تک سامنے نہیں آیا کدھر ہے کوئی پتہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹورچر کیا وہ تو انہوں نے سب کو جس میں سے نکال لیا ہوگا تین گھنٹے اگر ٹورچر کیا گیا ہے تو ایک صافی ہے جیدار ضرور ہے لیکن ایک حد تک ہی بندہ ٹورچر برداش کر سکتے ہیں موبائل بھی انہوں نے کھول لیا ہوگا ہم یہ زیوم کرتے ہیں انہوں نے لیپ ٹاپ بھی پاسورٹ کھول لیا ہوگا آئی پیڈ بھی کھول لیا ہوگا اس کے پتہ عرشت شریف سے جو جو لوگ رابطے میں تھے عرشت شریف کے فون سے لیپ ٹاپ سے کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جن لوگوں نے بھی اسے تشدد کر کے مارا ہے اور جب انہوں نے رابطہ کیا ہوگا فر ایکزمپل میں ایک سیناریو آپ کو بتاتا ہوں let's say عرشت شریف مسٹر اے کے گھر رہ رہے تھے جو لوگ ہیں بھی ہمیں پتا تو نہیں ہے کہ کس نے تشدد کیا ہے کام ان کو کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد نامعلوم افراد نے عرشت شریف کو پکڑ لیا تشدد کرنا شروع کیا فون لیا انلاک کروا لیا اور پھر میسج کیا عرشت شریف کے جو کلوز کانٹیکٹس تھے جو لاسٹ ریسنٹ میسجز سے کالے تھیں انہیں میسج کیا کہ میں ٹربل میں ہوں میرے پیچھے کچھ بندے لگے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں انہوں نے آگے سے میسج کیا جواب میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم فلان جگہ ہو تو کوئی بندہ ہم ڈونڈتے ہیں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو ایک اپو تھیکل سیناریو ہے انہوں نے پھر میسج کیا کہ ہاں معاملہ ہو گیا ہے آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں اور اس بندے کی طرف تم چلے جاؤ یہ بندہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں چلے جاؤ تم محفوظ رہو گے جب یہ میسج آ گیا اور یہ محفوظ ہو گیا فون میں اس کے بعد عرشت شریف کی گاڑی کو جب تشدد بھی ہو گیا مار بھی دیا گیا لیکن اس کی گاڑی کو لے کے اس طرف چلے گئے اور اسی راستے میں وہاں پہ ایک ایسی زڑک پہ جو بیابان ہے وہاں جا کے ایک دارہ ناٹک چاہے کے یہاں مارا گیا ہے کیس یہ بنایا جائے گا مبجینہ طور پہ یہ میں آپ کو ایک تیری بتا رہا ہوں کہ کیس یہ بنایا جائے گا کہ وہ بندہ جس نے عرشت شریف کو پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یہ کہا تھا کہ تم فلان جگہ چلے جاؤ فلان بندہ ہے جب عرشت شریف وہاں گئے تو اس بندے کے علاوہ تو کسی کو پتا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے اس ہی نے مروا ہے اس میں ایک اور خطشہ یہ ہے یہ بھی میری تیری ہے کہ وہاں پہ کسی بندے کو جو عرشت شریف کے قریب تھا یا ساتھ تھا یا گاڑی میں تھا ان میں سے کوئی بیان دے دیتا ہے سلمان اقبال نے مجھے کہا تھا کہ اس کو مارو یا مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ مارو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے حقائق بتانا چاہتا ہوں تاکہ حقائق ہمارے سامنے ہوں عشر شریف کے اوپر ایف آئی آر پاکستان میں جس نے درج کی جب اے آر وائے کے انکر یا ٹیم نے رابطہ کیا حکومت سے تو رانہ سناولہ نے انہیں بتایا کہ کس نے ایف آئی آر کروائی ہیں یہ بات اے آر وائے کے لوگ جانتے ہیں کہ کس نے ایف آئی آر کروائی تھی عشر شریف کو گھر جا کے بھی دھمکی دی گئی اور ویسے ان کی جان کو کس سے خطرہ تھا وہ ڈاکیمنٹ کر کے صدر کو بھی خات لکھ چکے چیف جسٹس کو بھی کہ انہیں کن ایلیمنٹ سے خطرہ ہے عشر شریف اپنے قریبی دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ ان کی جان کو کن سے خطرہ ہے سب سے اہم نقطہ ہے جس پہ کوئی بات نہیں بلکہ دو اہم نقطہ ہیں ایک یہ کہ عشر شریف کا ویزا تھا لیکن پھر بھی انہیں دبائی آثورٹیز نے مجبور کیا کینیا جانے پہ دبائی کی آثورٹیز صرف دوسرے ملکی آثورٹیز کی بات سن سکتی ہیں کسی عمران خان یا سلمان اقبال کی بات نہیں سن سکتی ہیں تو یہ یہاں پہ سٹوری بسٹ ہو جاتی ہے آگے جب ہم کینیا جاتے ہیں کینیا کی پولیس اور حکومت پہلے بیان دیتی ہے جی کہ بچہ آغوا ہوا تھا پھر مسٹیکن ایڈنٹیٹی کا بیان آتا ہے یعنی یہ سیملر کہانی بنتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے اندر سے فائر ہوا تھا تو ہم نے جوابی فائر کیا بار بار کی سٹوریز بدلنے کے بعد اب اینڈ میں پتا چلا ہے کہ ان کو تو قائدہ آغوا کر کے تشدد کر کے اور پھر مارا گیا پورا سٹیج کیا گیا ان کے مرڈر کو تو کینیا کی حکومت کیوں جھوٹی سٹوریاں بنائے گی کسی فرد وائد کے کہنے پر جب تک طاقتور گورمنٹ یا گورمنٹ کے ادارے نہ ہوں کینیا کو کیا تکلیف پہنچیا یہ کرنے کی اپنے پاکستان سے تعلقات خراب کرنی کیا آپ مجھے بتائیں وہ کسی فرد وائد کے لیے پاکستان بہت بڑی منڈی ہے کینیا کے لیے کینیا کی شاید سب سے بہلی منڈی پاکستان ہے کینیا کیوں خراب کرے گا اپنے تعلقات آپ مجھے بتائیں کسی ایک بندے کے لیے چند ہزار ڈالر کے لیے ایک لاکھ ڈالر دے دیا ہوگا کسی نے پانچ لاکھ دس لاکھ دے دیا ہوگا اس کے لیے وہ اپنی منڈی بھی خراب کریں گے تعلقات بھی خراب کریں گے سوائے اس کے کہ وہ ان کی جو ڈیتھ سکوارڈ ہے جو دشتگردوں کو مارتی ہے اس کو یہ پیغام دیا گیا ریپورٹ دی گئی کہ ہمارے پاس کریڈبل سورسیز ہیں کمپلسیز بھی ہیں آپ اینی منز نیسساری اس سے معلومات اگلوائیں اس کو دشتگرد کو جو ڈیتھ کریں گے تو ان کی جو سکوارڈ ہے اس کا کام یہی ہے کہ یہ کویسچن نہیں پوچھتے جب کسی اور ایجنسی نے انفرمیشن دی ہو یہ صرف مار دیتے ہیں بندے کو چوبیس گھنٹے کے اندر مار دیتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ یہ جب گھومانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ایک انفرمیشن وارفیر کا سامنا ہوگا یہ بہت سینسٹر کوئی پلان ہے میں ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکوں ان کو جتنا سینسٹر پلان ہے کیونکہ جس ٹاؤ ٹینکر نے یہ خبر چلائی ہے وہ انی کا بندہ ہے جو سارا نیریٹیو شیپ کرتے ہیں وہ بغیر نیریٹیو دی اور ایک اور میں آپ کو چیز ثبوت دکھاتا ہوں ایک اور یہ دیکھیں ذرا انی کا ایک اور ٹاؤ ٹ اچانک ٹویٹ کرتا ہے اس میں اتنی ہمت آگئی عرشت شریف شہید کے قتل کی مکمل تحقیقات پاکستان کی ضرورت ہے انشاءاللہ ظالم انجام کو پہنچیں گے یہ جن کا بندہ ہے یہ ان کو ظالم کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا تو یہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑی گیم مچ لارجر گیم چل رہی ہے ایک اور چیز اگر نو لیگ نے کروایا ہوتا تو ان کے جو ورس ایپ صافی ہیں اب تک انہوں نے شور ڈالا ہوتا بیانیاں بنا لیا ہوتا نو لیگ نے یہ نہیں کروایا یہ کسی اور بڑے پلان کے لیے ہے اور آج عمران خان نے یہ بھی میں بتا دوں آج عمران خان نے ایک ریولیشن کی کہ میں ایک اور افسر کا نام بتانے جا رہا ہوں جو بقاعدہ مونیٹرنگ روم میں بیٹھا تھا جب میرے قتل کی کوشش ہو رہی تھی بارہ مجھے سے پانچ مجھے تک انہوں نے ٹائم بھی پتا ہے اس خبر کو دبانے کے لیے بھی اچانک یہ پروگرام کروایا گا سب بہت بڑا ایک انفرمیشن وار فیر چل رہا ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں دیکھیں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسز کا کام یہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مائک پومپیو اس نے کیا کہا تھا کہ سی آئی اے میں ہم جو کام کرتے ہیں ہمارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے ہم نے کنونس کرنا ہوتا ہے کنونسنگ لی جھوٹ بولنا ہوتا ہے دھوکہ دینا ہوتا ہے یہ مارے ٹریننگ کا حصہ ہے جو ہمارے سامنے جو پریس کونفنس ہوئی تھی نا انفرمیشن دیکھیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی کیا اور ہمیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے دیکھیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کی یہ ٹریننگ ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کے ایک نیریٹیو بنانا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے انہوں نے پوری کوشش کی لیکن یہ معلومات کا دور ہے وہ بنا نہیں پائے کچھ اللہ کی طرف سے بھی سمجھ لیں کہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن بھی ہے ان کی ڈیوٹی کی ہے اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ جھوٹ بول کے ایک نیریٹیو لے کے آؤ دھوکہ دو ساب کو عوام کو دھوکہ دو لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکو یہ جوپ کا حصہ ہے اصل تو یہ ہے کہ مقاصد کیا ہے دیکھیں جھوٹ بولا جاتا ہے نیک مقاصد کے لیے کیا برے مقاصد کے لیے ہم مقاصد پر بات کر رہے ہیں ورنہ ان کا جوب یہ یہ دیکھیں امریکہ کو بیس سال ہم نے چونہ لگایا کہ ہم ڈبل گیم نہیں کھیل رہے لگایا نا چونہ لیکن وہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ گھر کا پی رولہ ہوتا ہے جو اتسیا یہ کو بھی چونہ لگانے میں کمیاب ہم ہو گئے لیکن گھر میں جو ہے وہ اپنے لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں تو اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا نگلتا ہے لیکن ایک سینسٹر پلان جو ہے اور میں آپ کو انڈ میں بتاتا چلوں کہ میجر آدھل راجہ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ وہی ڈیتھ سکوٹ جو عرشت شریف کے پیچھے بھیجا گیا تھا اس کو پیمنٹ کر دی گئی ہے اور اگلا ٹارگیٹ ان کا عمران ریاض خان ہے اور انہوں نے پھر ایک اور ٹویٹ میں شاید سلمان اقبال کا بھی کہا کہ وہ بھی ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں میں اس کو ویریفائی تو نہیں کر سکتا انفرمیشن کو لیکن آپ سے سوچا کہ یہ بھی شیئر کر دوں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ آپ سب کا ہمیں و ناصر ہو آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ